بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل امیر ویڈز میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں آسمانی قیمتوں کے باوجود عالی درجے کے ڈیزائنز مردوں اور خواتین کے زیورات کے برینڈز کی مانگ میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے اس مارکٹ میں سلانہ اربو ڈالر خرچ ہونے کے ساتھ آپ شاید ہی اپنی پہلی لگزری جیولیری خریدنے یا اپنے بڑھتے ہوئے زخیرے میں اضافہ کرنے پر گور کر رہے ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دنیا کے دس بہترین جیولیری برینڈز کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا سب سے پہلے نمبر پر ہے ٹیفانی اینڈ کو نیو یارک میں سٹیشنری اور فینسی سامان کی دکان کے طور پر یہ شروع کیا گیا تھا تاہم آج یہ ایک گریلو نام ہے جو 1837 سے کاروبار میں ہیں اس کی چاندی کی کاریگری کے لیے نوازا گیا ٹیفنی اینڈ کو امریکہ کا سب سے بڑا چاندی بنانے والا برینڈ ہے یہ برینڈ 1845 میں شروع ہونے والے اپنے سالانہ بلو بک کلیکشن میں اپنے زیادہ غیر معمولی اور نیاب ٹکڑوں کی نمائش کرتا ہے ان کی سب سے زیادہ مشہور اور مشہور ٹکڑوں میں ریٹرن ٹو ٹفنی، ٹفنیکی اور ٹفنی سولٹ سے شامل ہیں اور یقیناً ان کے دستخد شدہ چھے پرنگ انگیجمنٹ رنگز اپنے چھوٹے نیلے رنگ کے باکس کے لیے مشہور ہے جو میار عیش و آرام اور انداز کا مترادف ہوتا ہے نیلامی میں فروخت ہونے والا سب سے مہنگا ٹکڑا وی ایس آئی کلیریٹی کے ساتھ ایک پلانٹینم راؤنڈ 3.09 کارٹ ہی رکھی سولٹیر انگوٹی جو 2016 میں 60 ہزار ڈالر میں فروخت ہوئی دوسرے نمبر پر ہیری ونسٹن ہیری ونسٹن کی بنیاد نیو یورک شہر میں 1922 میں ہیری ونسٹن کے ساتھ رکھی گئی تھی جو خود اس کے بانی تھے اسے جلد ہی اپنے زیورات کی امدہ تکلیقات کے لیے ہیروں کا بادشاہ اور ستاروں کے جواہرات کا تاج پہنایا گیا اس نے حاصل کردا سب سے قابل ذکر ٹکڑوں میں سے ایک 45.42 کیرٹ کا ہاپ ڈائمنڈ تھا جو دل کی شکل کا ایک سرمیہی نیلے ہیرے کا تاج مرکز حصہ تھا جو برطانیہ کے کنگ جوڑ چہارم کو دیا گیا تھا آج یہ واشنگٹن ڈی سی میں انسٹیچوشن ڈسپلی کے حصے کے طور پر پایا جاتا ہے تیسے نمبر پر ہے کارٹیئر لیلس کارٹیئر کی طرف سے 1847 میں اسے قائم کیا گیا اس پرینڈ نے پلانٹینم اور ہیرے کے امتزاج کو پیش کرتے ہوئے بادشاہوں کے جواہرات اور جواہرات کے درمیان بادشاہ کے طور پر اپنی شہرت حاصل کی یہ مقصوص مجموعے مشہور شخصیات کے درمیان وسیع پیمانے پر مقبول ہیں جن میں مختلف رنگوں کے گولڈز اور ہیرے کی زینت کے ساتھ یا اس کے بغیر دستیاب تغییرات ہیں نیلامی میں فروخت ہونے والا سب سے مہنگا کارٹیئر پچیس اشاریہ چھے کیرٹ برمی روبی جسے سن رائز روبی کہتے ہیں اسے دنیا کا سب سے مہنگا روبی قیمتی پتھر اور غیر ہیرے کا جواہر قرار دیا گیا اور دوہزار پندرہ میں یہ تقریباً ساڑھے تیس میلین ڈالر میں فروخت ہوا چوتھے نمبر پر چوپارڈ چوپارڈ ایک سویس برینڈ ہے جسے لیویس چوپارڈ نے اٹھارہ سو ساٹھ کی دہائی میں شروع کیا تھا جو اصل میں خواتین کے لیے گھڑیاں اور پاکٹ گھڑیاں بھڑانے کے لیے جانا جاتا ہے جب چوپارڈ کو اٹھارہ سو تریسٹھ میں کارل شیوفیل کو فروخت کیا گیا تھا تو یہ برینڈ اس کے آٹھ ڈیکو سے متاثر ٹائم پیس اور ہیپی ڈائمنڈز لائن کے لیے مشہور تھا گھڑی کے شیشے کے پیچھے اس برینڈ کے دستخط مفت تیرتے ہوئے ہیرے انیس سو ستر کی دہائی کے وسط میں بنائے گئے تھے اب یہ کون فیلم فیسٹیول کارپوریٹ پارٹنرز ہے جو مناکو کے گراہ پری اور میلی میگلیا کا اوفیشل ٹائم کی پر ہے چوپارڈ خود کو اخلاقی طور پر حاصل کردہ سونے کے استعمال پر فخر کرتا ہے اس کا مقصد آخر کار ان تمام ٹکڑوں میں پائیدار سونے کا استعمال کرنا اور تیار کرنا ہے پانچوے نمبر پر وینکلیف اینڈ آر پیلس اٹھارہ سو پچانوے میں اپنی شادی کے بعد الفریڈ وینکلیف اور ایسٹیول آر پیلس نے انیس سو چھے میں ایک پرتائش لائن شروع کی جو آج بھی موجود ہے پیرس میں پیلس وینڈوم میں اپنا پہلا سٹور کھولتے ہوئے انیس سو چالیس کی دہائی میں وان کیلف اور آر پل نے اپنا پہلا امریکی سٹور پام بیچ میں کھولا جس کے بعد نیو یورک میں کھولا تھا اس میسن کی کچھ گیر معمولی کامیابیوں میں سے ان کی پیٹرٹ شدہ اخترائی تخلیق ہے جسے میسٹری سیٹ کہا جاتا ہے ایک کلیپ کے ساتھ ایک پچیدہ ٹکڑا جسے بنانے میں ایک ہنرمان جوہری کو تین سو گینٹے یا اس سے بھی زیادہ کا وقت لگتا ہے وینکلیف اور آر پلس اپنے ڈیزائن میں جانوروں پھولوں اور فطرت کے چنچل استعمال کرتا ہے چھٹے نمبر پر ہے گراف اورنس گراف نے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی یہ برینڈ اپنے بڑے ہیروں کے ڈیزائنوں کے لیے مشہور ہے اور نمائن ہیروں کو خریدنے اور دبارہ ترتیب دینے کے لیے بھی بہت زیادہ مشہور ہے گراف کے کچھ مشہور ہیروں میں گلابی زمرد کا کٹ ہیرہ اور ڈیلر سن رائز دنیا کا سب سے بڑا زمرد کا کٹا ہوا فینسی وشج پیلا ہیرہ شامل ہے ساتویں نمبر پر ڈیورڈ جیورمن اس لائن کی بنیاد ڈیورڈ اور سائبل یورمن نے انیس سو اسی میں رکھی تھی یہ امریکن کرافٹ موفمنٹ کی یاد دلانے والے ڈیزائنوں کی مجسمہ بنانے کے لیے جانا جاتا ہے مقبول ڈیزائنوں میں سے ایک سٹریلنگ چاندی اور سونے میں ان کا دستخطی کیبل بریسلیٹ ہے جو رنگین جوہرات سے مزین ہے برینڈ روشن رنگوں اور چنچل ساختی ڈیزائنوں کا استعمال کرتا ہے روزمارہ کی لباست اور خاص طور پر کڑا لگانے کے لیے سب سے زیادہ اچھا ڈیورڈ یورمن ہر عمر کے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک مقبول انتخاب ہے ساتویں نمبر پر بوکیلٹی جیولوری بوکیلٹی ایک کمپنی ہے جو سونے اور چاندی اور پلانٹینم میں اطالوی زیورا ڈیزائن کرتی ہے یہ برینڈ عالمی سطح پر پروان چڑھا ہے جو اپنے ان ٹکڑوں کے لیے جانا جاتا ہے جو ہالی وڈ کے پرانے ڈیزائن کی اکاسی کرتے ہیں جو جانوروں اور کیڑوں سے متاثر ہوتا ہے میلان اٹلی میں انیس سو انی میں قائم ہوئی انیس سو پچاس کی دہائی تک بوکیلٹی نیو یارک اور فلوریڈا میں سٹورز کے ساتھ امریکہ تک پھیل گئی ان کا پہلا گڑی کا مجموعہ دوہزار ایک میں جنیوہ میں شروع کیا گیا تھا نوے نمبر پر بلگاری اپنے رنگ برنگ جوہرات اور ہیروں کے لیے مشہور ہے اٹھارہ سو چراسی میں اس کی تخلیق کے بعد سے یہ رنگین اثر کے ساتھ چمکدار رنگ بڑے ٹکڑوں کی تلاش کرنے والے گاہکوں کے درمیان ایک بھیڑ کا پسندیدہ رہا ہے یہ اس برینڈ کی وجہ سے ہے جو کہ کیبوچن کٹ قدیم زمانے میں ایک مشہور قیمتی پتھر کا کاٹ اور دوبارہ قائم کیا گیا تھا دسویں نمبر پر بورچورن سب سے اوپر دس ڈیزائن جولیری برینڈ کی ہماری فرس کو ختم کرتا بورچن ہے فریڈرک بورچن نے اٹھارہ سو اٹھاون میں پیرس فرانس میں اسے قائم کیا تھا اس کے ڈیزائن مصری اور ایشیای فن سے متاثر تھے اس طرح سولیمانی اور ہیرے جیسے غیر مانوس پتھر کے امتزاج پیدا ہوئے اور اپنے زیورات کے ٹکڑوں میں کانسی ہاتھی دان اور سونے کو ملانے والا بھی پہلا شخص تھا